جن خالصتانی تتو کو بچانے کے لئے کینیڈا نے بھارت سے کننی کاٹی ہے انہاں الگاو وادیوں کا کینیڈا کی سیاست میں کافی دب دبا ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ خالصتان کو لے کر حالیہ تناؤ چرم پر پہنچ گیا ہے حالانکہ یہ ویواد کوئی نیا نہیں ہے بلکہ دشکوں سے دونوں دیشوں کے بیچ متبھید کی اہم وجہ رہا ہے خالصتان بھارت سے پنجاب کو کاٹنے کا منصوبہ رکھتا ہے کینیڈا ایسے ہی چرم پنتھی لوگوں کے لیے سورگ ہے بھارت ہمیشہ سے اس کا ویروت کرتا آیا ہے برٹش کال سے ہی سکھ آبادی کینیڈا میں بسنی شروع ہو گئی تھی جس کی دیش کی راجنیتی، ویعاپار اور نوکریوں میں حصے داری بڑھتی چلی گئی آج حالات یہ ہے کہ جسٹین ٹرودو کی سرکار کو سمرتھن دینے والی پارٹی نیو ڈیموکرٹک پارٹی کا چیف ایک سکھ ہی ہے یہی وجہ ہے کہ ٹرودو پر نڈی پی کا ہمیشہ دباؤ رہتا ہے نڈی پی پارٹی پر خالستان کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگتا رہا ہے ایسے میں ٹرودو کی سیاسی مجبوری کہا جائے کہ وہ اپنے ستہ کے بھاگیداروں اور سمرتھکوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بیانبازی کرتے رہتے ہیں جہاں ایک اور پاکستان بھارت کے خلاف چوری چھپے آتنکی ساجیشوں کو انجام دیتا آیا ہے وہیں کینیڈا میں چرمپنتھی کھلیام بھارت کے خلاف زہر اگلتے ہیں جن کے سامنے وہاں کی سرکار بھی آنکھیں موندے بیٹھی رہتی ہے بتا دے کی کینیڈا کے بریٹش کولمبیا پرانت میں سرے نام کے شہر میں ایک گرودوارے کی دیوار پر خالستانی آتنکی تلویندر سنگھ پرمار کی بڑی سی تصویر لگی ہے یہ تصویر سال دو ہزار اکیس سے لگی ہے اور اب تک اسے ہٹایا نہیں گیا تلویندر سنگھ پرمار وہ آتنکی ہے جسے خالستانیوں اور الگاو وادیوں کا مسیح ہمانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے خالستانی آتنکی کینیڈا میں اپنی ایک آرمی کھڑی کرنے کی تیاری میں ہے جو بھارت کے خلاف یواؤں خاص کر پنجاب کے لوگوں کو برگلانے انہیں بھڑکانے اور چھوٹی موٹی نوکری کا لالش دے کر کینیڈا بولاتے ہیں دعویٰ ہے کہ خالستانی نیتا اپنے نینترن والے گرودواروں میں انہیں کام دیتے ہیں ان یواؤں کا ویزا پاسپورٹ سب کچھ خالستانی آتنکی ہی تیار کرواتے ہیں خالستانیوں کے احسان تلے دبے بے روجگار یواؤں کینیڈا میں ٹرک ڈرائیور جیسے کام کرتے ہیں کبھی کبھی سیوہ دار اور پارٹھی بن کر ان کے گرودواروں میں رہتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چل پاتا ہے کہ وہ الگاو وادیوں کے جال میں فس چکے ہیں پھر اسی بھیڑ کا استعمال بھارت ویرودھی پردرشنوں اور چرمپنت سے بھرے جلوسوں میں ہوتا ہے کینیڈا ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہیومن ٹرافیکنگ کا کھیل دشکوں سے چلا آ رہا ہے باوجود اس کے فریڈم آف سپیچ کے نام پر کینیڈا ایس سرکار خالستانیوں کو بڑھا ہوا دیتی آئی ہے